ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز ہریانہ میں دگجوں کی ناک کا سبب بنی برودہ سیٹ کا کل پر انام آئے گا جس کو لے کر دگجوں کی تھڑکنیں بڑھ چکی ہیں بی جے پی اور کانگرس نے اس چناو کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگا دیا تھا لیکن کون اس سیٹ کا سکندر ہوگا یہ تو کل ہی پتا چل پائے گا برودہ اپچناو گلے کر پرتیاشیوں کی سانسے تھمی ہیں کل پریناموں کی باری ہے لیکن اس کے ساتھ ہی جیت کے دعوے بھی شروع ہو گئے ہیں متدان کے آخری دور میں کیے گئے پریاستوں سے بھی جپی کو امید ہے کہ اس بار برودہ میں کمل کھلے گا کرشی منتری جپی ڈلال نے کہا کہ کانگرس نے کرشی کانونوں کو لے کر شروع میں دوس پرچار کیا لیکن بعد میں وہ کسانوں کو سمجھانے میں کامیاب رہے جس کی وجہ سے برودہ میں بی جپی کو لوگوں کا اپار سمرتن ملا جیتے ہوئے ہیں کیونکہ جبردہ جن سمرتن ملا ہے ہمیں ہانا کی شروع شروع میں کانگرس نے دوس پرچار کیا تین بلوں کے بارے میں برمیت کیا اور یہ کہا کہ منڈی نہیں چلے گی ایم ایس پی نہیں رہے گی کسان کو سمجھانے میں ہمیں تھوڑا سا وقت تو لگیا لیکن الیکشن آتے آتے ہم سکسم رہے ہیں کہ کسانوں تک ہماری پہنچ بنی اور سب کسانوں کو سمجھایا اور کسانوں کے ڈائریکٹ کھاتوں میں پیسہ گیا ان کے ایم ایس پی پہ بازرہ بھی کیا کپاس بھی کی دھان بھی کیا اور وکاس کی اچھا اس علاقے کی ہے کیونکہ یہ دلی کے پاس جو علاقے ہیں میواد کے بعد یہ علاقہ سب سے زیادہ پیچھڑا ہوا ہے یہاں کوئی اچھا اوڈوگ نہیں ہے کوئی اچھا اوڈوگی چیتر نہیں ہے شکشہ کی چیتر میں بھی یہاں پر جرور تھی جیپی ڈالال کے حساب سے برودہ میں بیجپی ہر لحاظ سے کانگریس بہتر رشتی میں ہے لیکن کانگریس بھی کچھ اسی طرح کے دعوے کر رہی ہے بیدان سبا میں نیتا پرتی پاکشور پردیش کے پورو سی ایم بھپیندر سنگھ ڈا نے بھی برودہ میں کانگریس کی جیت کا دعوہ کیا پارٹی جیتے گی سرکار بھی دعوہ کر رہی ہے جی بھاجپا جیتے گی آپ کا کتنے متوں سے جیتنے کا دعوہ ہے چھ متوں سے جیتے گی کانگریس بہتر جیتے گی باقی دستاری کو کونسا دور ہے راجتک دلوں کے کتنے ہی الگ دعوے ہوں لیکن پرناموں کو تو جنتہ کا مجال بھی تے کرے گا لیکن اس سے پہلے امیدواروں کو کل کاؤنٹنگ کی آخری سیڑھی کو پار کرنا ہے آئیے گراپکس کے ذریعے نظر ڈالتے ہیں برودہ اپچنا کی کاؤنٹنگ کے شجول پر دس نوبر کو پرنام کا دن سبے آٹھ بجے سے شروع ہوگی متگڑنا موہانا میں بنایا گیا مطدان کے اندر تین لیئر سرکشہ کے 20 EVM چودہ ٹیبل پر 20 راؤنڈ میں ہوگی متگڑنا ایک راؤنڈ میں ہوں گی چودہ EVM برودہ میں کاؤنٹنگ کو لے کر تیاریا پوری ہے نرواجن آیوک کا کہنا ہے کہ سبھی EVM مشینوں کو بٹس کالج کے سٹرونگ روم میں رکھویا گیا ہے سٹرونگ روم کے باہر کڑی سرکشہ بیوزہ کی گئی ہے سٹرونگ روم کی سرکشہ پیرا ملٹری اور ہرینا پولیس کے جوان کر رہے ہیں سٹی سٹی وی کے مادیم سے بھی نظر رکھی جا رہی ہے دو LED بھی لگوائے گئی ہے تاکہ پولیٹیکل پارٹھی یہ دیکھ سکیں امیدواروں کو بھی موبائل سٹی سٹی وی اکلپد کروایا گیا ہے گھر پر بھی وہ سٹرونگ روم کی گھتی ویدی دیکھ سکتے ہیں ادھر اب سبھی کو کل کا انتظار ہے اور پرناموں کو دیکھنے کے لیے بیتا بھی ہے کہ برودہ کے رن میں کس کی قسمت چمکے گی اور کس کو پراجے کا موہ دیکھنا پڑے گا بیورو ریپورٹ ہریانا نیوز